موسیقی اس کو بقایہ طور کے اپنے انویسٹی گیٹ کرنے کے بعد پھر افتار کرنا چاہیے مقدمہ چلانا چاہیے اور قرار واقع اسلام ملنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد حبا نسلی علی رسول کریم ہوا تسامو بحبل اللہ جمعیم ولا تفرکو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تفرکے میں مد پڑو یہ کہا گیا ہے ہمیں یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے ایک تساملہ ہی زہیر صاحب فرما رہے تھے ایک ایسی سادش جس کا اظہار میں نے اپنے پروگرامز میں بھی کیا اور ہمیشہ کرتا ہوں اور کچھ عرصہ پہلے ہی جس کا ٹائٹل ہی یہ تھا کہ پاکستان کے اندر مذہبی فسادات کرانے کی سادش جو ہے اس کو بڑے بربور طریقے سے منظم طریقے سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو ہمیں صرف روکنا ہی نہیں بلکہ نظریں رکھنی ہیں اب جس طرح آپ نے دیکھا ہے ابتسام الہی زہیر صاحب یہ کہہ رہے تھے ابھی تفصیلی کچھ ویڈیو بھی ان کی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک شخص ہے ازان الہی نام ہے اس کا اور اس نے کوئی ایسی بکواس کر دی ہے اس نے کوئی اس قسم کے جملے کہہ دی ہیں توہین آمیز تو اس کو جوڑا جا رہا ہے ابتسام الہی زہیر ہے شام الہی زہیر علامہ سان الہی زہیر کے خانوادے سے کہ ابتسام صاحب کا یا شام صاحب کا وہ بانجا ہے اور ازان الہی اس کا نام ہے ایسی وہ عذابِ الہی ہے اور الہی جس کے نام کے ساتھ لگ جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابتسام الہی شام کو پکڑ لینا چاہیے اور ہمیں سٹکوں پہ آ جانا چاہیے اس سالش کو سمجھنا چاہیے اور اس کے حکومت وقت کو واقعاً قرار واقع نوٹس بھی لینا چاہیے اور علماء کو بھی چاہیے باہمی اتحاد محبت ایک دوسرے کی عزت اعترام کریں آپ پس میں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں ان مقدس ہستیوں کے حوالے سے ضرور یقصو ہو کر ایک ایجندے پہ کھڑا ہونا چاہیے ابتسام الہی زہیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں مزید اور تفصیل سے وہ بھی سننے اس کے بعد واپس آتے ہیں انہی ایام میں بعض ایسے اناثر نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاہیاں کرنے والے ہیں ہمارے حلاف ایک سادش تیار کی جس میں ایک بدتہزیب بدتمیز بے عدب انسان کو میرا اور بائی شاملہی زہیر کا بانجا شو کر کے ہمارے حلاف جو ہے ایک وابیلہ یا پرابوگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ یہ دیکھئے عبدالرمان سلفی یا آزان علیہ نام کا جو لڑکا ہے وہ کس انداد میں گفتو کر رہا ہے جبکہ ایک کا تعلق علامہ شہید کے ہاندان سے ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاندان کی تربیت میں گالی گلوچ بے عدبی کسی بھی اعتبار سے اس کی کوئی گنجائش وجود نہیں ہم جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین کے موتفید ہیں ان کی عظمت ان کی عزت کا دفاع کرنے والے ہیں اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما اور ان کی اولاد جن میں جناب زین اللہ عبیدین محمد باکر جناب جعفر سادت حضرت موسیٰ قادم رحمہ محمد اللہ علیہ مجموعین شامل ہیں اور ان کے بعد آنے والے بزرگ بھی ہم دل کی اتھا گرائیوں سے ان کا اعترام کرتے ہیں اب ایک مجہول شخص کو اس کے بیان کو بنیاد بنا کر پراپوگنڈا کرنے والے لوگوں وہ چاہیے اپنے گریبانوں میں جنکیں کہ بلا جواز پراپوگنڈا کرنا کس قدر غلط بات ہے اور کسی کے اوپر تحمت لگانا اس سے بڑی ہماکت اور اس سے بڑی غلط بات یا اس سے بڑی کباہت والی گونسی بات ہو سکتی ہے جب آپ دلیل کے میدان و مقابلہ کرنے سے کاسر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی کریکٹر اسیتینیشن کرتے ہیں اس کے پر جوٹل زامات لگاتے ہیں میرا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح ہم نے ہمیشہ گستاہانے صحابہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے انہیں قرار واقع صدا ملنی چاہیے جس طرح ہمارا مطالبہ ہمیشہ اہل بیعت ہی گستاہی کرنے والوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے ہم نے قرار واقع صدا ملنی چاہیے اسی طرح اس مجہول شخص جو اپنے آپ کو عبدالرمان سلفی یا آزان الہی یا ہمارے خان وادے کا شخص کرتا ہے اس کو بقایا طور اور جب پر انویسیگیٹ کرنے کے بعد گرفتار کرنا چاہیے مقدمہ چلانا چاہیے اور قرار واقع اسلام ملنے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے ملک کے اندر موجود محبان صحابہ اور محبان اہل بیعت سے اس بات کا ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اقابلینی امت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امہات المومنین اہل بیعت عزام ان کی شان میں گستاہی کرنے والوں کے بارے میں انشاءاللہ جس طرح پہلے ہمارا مشن جاری و ساری تھا آج بھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ مرتبہ دم تک جاری و ساری رہے گا جس طرح ابتسام علیہ عزیر صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے ساتھ جوڑنے کی کوشش خانوادے سے جوڑنے کی کوشش تفصیل سے ان کا بیان آپ نے سن لیا میں اس خاندان کو جانتا ہوں میرے والد اگرامی اللہ بخشے ان کا علامہ عزیر صاحب سے جس قدر کلبی تعلق تھا فریکنس تھی جب علامہ صاحب شروع شروع میں مدینہ یونسٹی سے پاکستان آئے ابھی سیاست میں بھی وہ نہیں آئے تھے تب سے کاللک ہے اور میرے گھر میں اور میرا خاندانی تعلق ہے اور ملاقات نہیں ہوتی رہتی میں نے اس قسم کی گفتگو کا تصبر بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ علامہ عزیر اور ان کی فیملی کے کسی میمبر سے بلکہ میں تو علامہ صاحب کی شان علی کے عنوان پہ گھنٹوں تقاریر سنتا رہا وہ کتابات سنتا رہا ہوں اور وہ ہر بات میں جہاں وہ صحابہ کران قلقہ راشدین کی بات کرتے تھے وہاں علی کی عدالت کی بات کرتے تھے اور ان کی موسٹی تقریروں میں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا فیصلے دیئے لہٰذا اس موقع پر چاہیے کہ میڈیا بھی انتشار و افتراک مجھ پھیلائے اور جتنے جئیت علماء کرام ہیں شیوخ ہیں اور ذاکرین ہیں وائزین ہیں ان کو اس موقع پر سامنے آنا چاہیے اور اس سالس سے بچنا چاہیے اور ہم نے جیسے میں نے کہنے کہا تھا کہ ہم نے خود اس پر پروگرام کیے ہیں کہ دشمن پاکستان کے بڑھتے ہوئے قدم روکنا چاہتا ہے دشمن پاکستان کے اندر کبھی شیعہ سنی کبھی بریل بی الیدیز کبھی دیو بندی شیعہ اور مختلف ڈائمنشنز جو ہیں اس کے حوالے سے فسادات کروانا چاہتا ہے اور اس پہ ہوش کے لاخن علماء کو بھی لینے چاہیے اپنی حرکات بد بھی جہاں بند کریں کبھی جرائم والی وہاں کم از کم اتحاد امت کی بات کریں اور ضروری نہیں ہے کہ صدر مملکت کے زیر سدارت اور وزیریعال ان کی زیر سدارت جلاج میں ہاتھ اٹھا لیے ہم ایک ہیں اتحاد بیل المسلمین کے چاہتے بھی ہیں امامے بھی ہیں نہیں اپنی اپنی مسجد اپنی اپنے مکتب اپنی امام بارگاہ سے ہمیں یہ آواز اٹھانا ہوگی کہ ہم ایک ہیں اور اللہ کے بندوں مسلمان تو ہیں نا پہلے مسلمان بن جاؤ پھر دیکھی جائے گی اسی کونہ پھر اعلیدیس بن جانا پھر شیعہ بن جانا پھر سنی بن جانا پھر دیوبندی بن جانا پھر بریل بھی بن جانا مسلمان بن جاؤ اور اللہ کرے کہ ہم مسلمان بن جائیں مسجد سے یہ پروگرام کرنے کا مرصد بھی یہی تھا کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کی جا سکیں اور اللہ ہمیں راہ راست پر رکھے اور صرف اور صرف یہی ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین صرف آیات نہیں ہیں پر قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر انام ہوا ان کے راستے پر نہ چلا جس پر غزب ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مقدس ہستیوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے عرفان حیدر بڑے مشکل میں پسینوں پسینی ہوں کے میرے ساتھ اس میں ریکارڈنگ کر رہا ہے اور یہی کہہ رہا تھا کہ پسامنہ زہیر صاحب کے اس حوالے سے میری خدمات حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے اور عرفان حیدر کو بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا ہم آپ کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے والا دنائے اجازت دیجئے اللہ حافظ